ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو جے کے ٹاپرس اکیڈمی تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جے کے ایسیس بی کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ٹھیک ہے جمہو اینڈ کشمیر کا جی کے رہنے والا ہے ہسٹری کا پارٹ ملٹیپل چوئس قویشن اور جی کے کرنٹ افیرز کے قویشن ہم یہاں پہ آپ سبی کے لیے لے کے آیا ہیں جو بچے والد لائف گارڈ سٹاک ایسسٹینٹ فوریسٹر ویل ڈیبلو کسی بھی پوسٹ کے لیے ت ہی کیونکہ جی کے آلموسٹ سیم رہتا ہے قویشن یہ تھوڑے ہوگا چھوڑا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے قویشن تو قویشن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو بچے پہلی بار چینل پر وزٹ کر رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ جو ہے ایٹی پرسنٹ انسسسکرائبڈ ہیں جو سسکرائب نہیں کیا ہے ویڈیو دیکھتے ہیں بڑے محنت سے ویڈیو بنتی ہے تو پلیز سسکرائب کریں اور پاس کا بیل آئیکن ضرور دبائیں ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرت ہے آپ کے سکرین پر یہ ریکھیں ٹوٹل نمبر آف ڈسٹکس ان جمو ڈ کشمیر جمو ڈ کشمیر میں ٹوڈل ڈسٹک کتنے ہیں تو آپ کے اوپچنز یہ ہیں لیکن صحیح جواب جو اس کا ہے جمو ڈ کشمیر یوٹی ہے اب کیا ہے جمو ڈ کشمیر یوٹی ہے اور ٹوٹل اس میں جو ڈسٹک ہیں وہ ہیں 20 کیونکہ جو دو ڈسٹک ہیں وہ چلے گیے لے اور کرگل لے اور کرگل ٹھیک ہے آئیے دوسرا سوا کے ور بڑھتے ہیں قوشن نمبر ٹو دیکھئے which one is recognized as the state flower of jammu and kashmir تو فٹا فٹ سے سارے بچے کومنٹ کریں گے answer فٹا فٹ سے اس میں سے کون سا ہے فول ہے جس کو recognized کیا ہے state flower یا یوٹی flower مان کے چلیے جائنڈ کے کا تو صحیح جواب ہے lotus اگلا سوال دیکھئے آپ کے سکرین پہ which one is the largest district in jammu and kashmir by area wise تو area wise jk ut میں largest district ہے اس کا نام ہے کس طور کس طور اس کا نام ہے ٹھیک ہے اور آپ کو میں بتا دوں لے جو ہے largest district ہے ladakh ut میں next question دیکھیں گے which one is the longest river in jammu and kashmir jammu and kashmir میں سب سے لمبی ندی کون سی ہے سب ہی بچوں کے لیے سوال ہے جلدی سے فٹا فٹ کومنٹ کر کے بتائیں آپ کا test ہے یہ تو جو longest river ہے jammu and kashmir میں وہ ہے چناب river کون سا river چناب river اگلا سوال دیکھئے wooler lake wooler lake is located on which district کس district پہ wooler lake ہے location کس district پہ location ہے wooler lake کی تو صحیح جواب ہے اس کا بانڈی پورا بانڈی پورا district جو jammu kashmir کا ہے وہاں پہ کیا ہے wooler lake ہے wooler jheel ٹھیک ہے اگلا سوال سوال نمبر چھے دیکھئے شالی مار باغ was built by شالی مار باغ کس نے بنایا تھا تو صحیح جواب ہے اس کا جہانگیر 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 کس نے بنایا تھا جہانگیر نے jk ssb کے previous chairman کی بات نہیں کر رہا میں میں بات کر رہا ہوں مغل بادشاہ جہانگیر کی اگلا سوال کی اور بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھئے 1897 میں first railway line was built in jammu and kashmir to connect jammu with which city تو اس کوششن کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 1897 میں پہلی railway line بنائی گئی تھی jammu and kashmir میں پہلی railway nine کب بنائی تھی jammu kashmir میں ایسا بھی کوششن آتا ہے تو اس کا جواب رہے گا 1897 تو کون سی city کو connect کرنے کے لیے تو صحیح جواب ہے سیال کوٹ آبو کہاں پہ ہے یہ وہ بھی کومنٹ کر کے بتائیں اگلا سوال دیکھئے on which hill the ویشنو دیوی مندر is located یہ اکثر یہ سوال پوچھا گیا ہے cisbsf کے exam میں بھی یہ question پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے تو صحیح جواب ہے trikuta hills trikuta hills پہ ویشنو دیوی مندر ہے اگلا سوال دیکھئے سرنگر is located on the bank of کون سے ندی کے کنہرے سرنگر ہے سرنگر کا جو city ہے کون سے ندی کے کنہرے ہے تو صحیح جواب ہے تو کون سے ندی کے کنہرے سرنگر شہر بسا ہے تو صحیح جواب ہے جہلم ندی جہلم ندی ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھئے total number of national parks in jammu and kashmir jammu and kashmir میں total کتنی national parks ہیں فٹا فٹ سے کمنٹ کر کے بتائیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کی ابھی present میں جو total number of national parks جمہن کشمیر میں وہ چار ہیں لیکن reorganization جو 2019 میں ہوا تھا جینڈ کے state کا اس سے پہلے total number of national parks تھی وہ پانچ تھی ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھئے hamis national park is famous for تو hamis national جو پارک ہے کس کے لیے famous ہے صحیح جواب ہے صحیح جواب ہے snow leopard next question دیکھئے شالیمار باغ was built in which year کون سے سال میں شالیمار باغ کو بنایا گیا تھا تو صحیح جواب ہے 1619 next question دیکھئے which city has the most population in jammu and kashmir جمہن کشمیر کے کون سے شہر میں سب سے زیادہ آبادی ہے تو صحیح جواب ہے سرینگر سرینگر میں سب سے زیادہ population ہے جمہن کشمیر میں next question دیکھئے kargil war kargil war was 14 which year کون سے سال میں kargil کی جنگ لڑی گئی تھی تو صحیح جواب ہے 1999 one triple nine guys دیکھو next question دیکھو students who was the last ruling محراجہ آپ جمہن کشمیر جمہن کشمیر کے last ruling محراجہ کون تھے تو صحیح جواب ہے بچہ بچہ کہے گا آپ چھٹی بھی مل گئی ہے محراجہ حری سنگھ کے جنم دیوست پہ تو صحیح جواب ہے حری سنگھ اگلا سوال دیکھئے who is the first chief minister of جمہن کشمیر جمہن کشمیر state کے پہلے chief minister کون تھے صحیح جواب ہے غلام محمد صدیق اگلا سوال دیکھئے شیخ عبداللہ شیخ عبداللہ کی مرتیو کب ہوئی تھی شیخ عبداللہ died in the year 1982 1982 میں شیخ عبداللہ کی مرتیو ہوئی تھی دیہانت ہوا تھا اگلا سوال دیکھئے which article of indian constitution gives special status to jammu and kashmir یا اب کوششن ایسے آ سکتا ہے دیکھو which article of indian constitution gives special status to esterwail esterwail jammu and kashmir تو ایسا جب کوششن آئے نا esterwail تو صحیح جواب تب ہوگا 370 article 370 بھول مت جانا کوششن آ سکتا ہے اگلا سوال دیکھئے from which year the constitution of jammu and kashmir implement تو jammu and kashmir کے سمیدھان کب implement ہوا تھا تو 1965 is the right answer total number of لوگ سوا constituencies in jammu and kashmir jammu and kashmir کو تو کتنی total number of لوگ سوا constituencies ہیں right answer is اگلا سوال دیکھئے which of the falling lakes of india is located in jammu and kashmir ان میں سے کون سی لیک جو ہے وہ located ہے jammu and kashmir میں تو صحیح جواب ہے آنچار لیک آنچار یاد رکھو آنچار جammu and kashmir کے لوگ آنچار بڑا کھاتے ہیں which town in jammu and kashmir is also known as apple town تو یہ تو بڑا easy question ہے so poor so poor so poor so poor so poor poor یاد رکھو poor poor مطلب گول گول نکلا apple ٹھیک ہے تو apple town کون سا ہے jammu and kashmir میں so poor اگلا سوال دیکھئے between which mountain ranges in kashmir valley located کون سے mountain ranges میں kashmir valley located صحیح جواب ہے himadri پیر پنجل اگلا سوال دیکھئے اب سوال نہیں direct answer ہے one liner میں which is the prominent language in jammu ڈوگری ہے prominent language jammu میں what is also called the city of temples so jammu کو city of temples کہا جاتا ہے which is the biggest university in jammu kashmir state university جو ہے biggest university ہے jammu kashmir میں which is the official language of jammu and kashmir urdu official language ہے jammu and kashmir کی what food item katra is famous for katra کون سے food item کیلئے famous ہے dry fruits زیادہ ملتے ہیں katra میں who took the region from british british سے jammu and kashmir کو کس نے حاصل کیا تھا گلاب singh مہاراجہ گلاب singh what is the total area of jammu and kashmir دیکھو area جو ہے یہ نہیں ہے کیونکہ آپ ladakh سے separate ہوا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں کیا ہے area ز ونت کو ہیں ڈٹال ڈسٹک سین ٹونٹی جامن kashmir میں سمر capital ہے ڈրینگر اس میں کوئی چینجز نہیں ہے ڈانگستریялаر ہے چناب which is The only like in bond Zug ڈسٹک میں جو جو آیا تھا کشمیر میں وہ ایٹی نائنٹی ساؤن میں بنایا گیا تھا ٹھیک ہے جم جائنڈ کے میں کشمیر میں نہیں جائنڈ کے میں اور وہ جگہ کون سی تھی فرس ٹریلی لائنڈ جہاں پہ بنی تھی تو سیال کورٹ تک ٹھیک ہے اوفیشل لینگویج جو ہے جائنڈ کے کی لوکل سوری لوکل لینگویج جو جائنڈ کے کی ہے وہ کشمیری بھی ہے اس میں ڈوگری بھی آتی ہے اس میں پھر گوجری ہے بھدروائی ہے سرازیز ہیں لوکل لینگویج جسے بڑی ساری لینگویج جسے ٹھیک ہے اور دوسری لوکل لینگویج ڈوگری آگئی ویشنو دیوی ویشنو دیوی کٹرہ میں ہیں ٹھیک ہے جہلم ریور جہلم ریور کہاں پہ ہے where is جہلم ریور ان جائنڈ کے سرینگر how many national parks ان جائنڈ کے now four there are four national parks who is the current algae ان جائنڈ کے تو سہی جواب ہے منو سنہ first اگر LG پوچھا جائے تو جی سی مرمو ٹھیک ہے which country is east side of جمعہ ان کشمیر جمعہ ان کشمیر کے east side میں کون سا دیش ہے تو سہی جواب ہے بھوٹان اور what is the term for LA legislative assembly کے میمبر کی term کیا ہے six years ٹھیک ہے when was the shalimar baag built تو 1619 میں shalimar baag کو بنایا گیا تھا who was the last ruling king of jam and kashmir ہاری سنگھ question number 49 50 دیکھیں عبداللہ شیخ عبداللہ ڈائیڈ 1982 which fruit is famous ان جائنڈ کے تو apple تو یہ تھے 50 questions کچھ easy تھے کچھ repeated تھے ٹھیک ہے تو ہم ایسی اور series کریں گے تو جن بچوں کو اچھا لگا series تو فٹا فٹا سے like share comment کرنا comment ضرور کرنا کیسا آپ کو لگا اور series آپ اس پہ چاہتے ہو اور question چاہتے ہو کہ ضرور comment میں بتانا فیلال کے لیے یہ class ابھی ہم یہاں پہ ہی end کریں گے ملتے ہیں next session میں تب تک کے لیے bye bye like share video کو ضرور کرنا اور ایک like تو اپنے طرف سے ضرور دینا اور comment میں اپنی رائے ضرور دینا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا